ڈراما سیریل ارتغل غازی میں ارتغل غازی اور ابن العربی کے درمیان گہرے تعلقات کو دکھایا گیا ہے ابن العربی کون ہے اور کیا ابن العربی اور ارتغل غازی کا زمانہ ایک ہی ہے اس بارے میں تاریخی حقائق کیا ہیں جانئے سوڈیو میں ترکی کے تاریخی ڈراما دریلس ارتغل میں ارتغل غازی کے علاوہ جو بہت اہم کردار ہے اس میں سے ایک شیخ ابن العربی کا ہے ڈراما میں دکھایا گیا ہے کہ حلب جاتے وقت ارتغل کی راستے میں ابن العربی سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ ملاقات پیری مریدی کے رشتہ میں تبدیل ہو جاتی ہے شیخ ابن العربی کو ارتغل اپنا مرشد بنا لیتے ہیں اور ابن العربی ارتغل غازی میں موجود جہر کو پہچان لیتے ہیں ارتغل غازی جب بھی کسی مصیبت میں بھستا ہے مشکل کا شکار ہوتا ہے تو ابن العربی روحانی طور پر اس کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابن العربی کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ارتغل مشکل میں فس گیا ہے اور پھر شیخ ابن العربی ارتغل کی کامیابی اور دشمنوں کے ہاتھ سے چھٹکارہ پانے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اچانک کسی نہ کسی طرح کی ارتغل کو مدد مل جاتی ہے جس سے وہ دشمنوں کے ہاتھ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے دشمن اس پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تاریخ دونوں کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا تاریخی واقعات اور شواہد میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ڈراما میں دونوں کے درمیان جو تعلق دکھایا گیا ہے وہ درست ہے یا پھر حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے محض ایک کلچر اور تصوف کو دکھانے کے لیے ابن العربی کا کردار پیش کیا گیا ہے کیا ابن العربی اور ارتغل کا اہد ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل آویس کشانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں شیخ ابن العربی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ بارویں صدی کی عبقری شخصیت اور عظیم فلسفی مفقر اور محقق دانشور ہیں عالم اسلام کی تاریخ کے چند اہم دانشوران مفقین فلسفیوں اور صوفیہ میں سے ایک شیخ ابن العربی ہیں تقریباً پانچ سو کتابوں کی مصنف ہیں ان کے سب سے مشہور کتاب الفتوحات المکیہ ہے جس کے پانچ سو ساٹھ ابواب اور چار ہزار صفحات ہیں شیخ ابن العربی کو صوفیہ نے شیخ الاکبر کا لقب دے رکھا ہے اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا ہے شیخ ابن العربی کا پورا نام محیدین محمد ابن العربی الاندلسی ہے اندلس کے مرسیہ شہر میں یارہ سو پیسٹھ میں بلادت ہوئی آپ کے والد عربی و نسل تھے اور اندلس میں آ کر انہوں نے رخائش اختیار کر رکھی تھی کہا جاتا ہے کہ آپ حاتم تائی کی نسل سے ہیں جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اندلس میں خانہ جنگی کا محول تھا اور کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی اندلس کے صوبہ اشبیلہ کے حاکم کے یہاں آپ کے والد کا اثر رسوخ تھا اور دربار میں آنا جانا آپ کا لگا ہوا تھا عام بچوں کی طرح آپ نے بھی تعلیم و تربیت پائی اور جوانی کی دہلیت پر قدم رکھ دیا لیکن اس درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل دیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مجلس لگی تھی شراب کا دور چل رہا تھا شیخ ابن العربی بھی جام ہاتھ میں لے کر پینا چاہ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز ان کو سنائی دیتی ہے اے محمد کیا تن کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں ہے اس واقعہ کے بعد ابن العربی جام ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اس واقعہ کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے تصوف فکہ اور دیگر علوم میں انہیں کمال حاصل ہو جاتا ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں جو علم ہے اس کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اندلس مناسب ملک نہیں ہے چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر یارہ سو چورانوے میں مراکش پہنچتے ہیں یہاں ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی اور دیگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے مراکش میں شیخ ابن العربی ایک خانقہ قائم کرتے ہیں اور تصوف کو فروغ دیتے ہیں دو سال کے عرصے میں ان کا طویل حلقہ بن جاتا ہے شیخ ابن العربی پھر اندلس لوٹ جاتے ہیں اور کچھ سال یہاں قیام کرتے ہیں یارہ سو نینانوے میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ میرے بندوں کو اس کے کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے چند سال کے بعد وہ وہاں سے بارہ سو نینانوے عیسیوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور تقریباً دو سال یہاں قیام کرتے ہیں اسی زمانے میں انہوں نے اپنی مارکت الارا کتاب الفتوحات المکیہ کی تصنیف شروع کی اس کے بعد وہاں سے بغداد اور عراق جاتے ہیں چند دنوں بعد یروشلم پہنچتے ہیں اور ہر جگہ تصوف اور علوم کا ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں دمشق میں ان کی ملاقات سلطان سلاح الدین عیوبی کے بیٹے الملک الظاہر سے ہوتی ہے جو ان کی بے پناہ قدر کرتے ہیں سلطان سلاح الدین عیوبی کے ناتی امیر حلب عبدالعزیز کے بھی یہاں ان کی بہت قدر و منظرت ہوتی ہے ایک مرتبہ ان پر کچھ لوگوں کی جانب سے ارتداد کا الزام لگا دیا گیا اور لوگ قتل کرنے کے درپئے ہو گئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے مصر کے عیوبی حاکم ملک العدل نے انہیں بچا لیا 1211 میں شیخ ابن العربی ایشیا کوچک کی جانب جاتے ہیں اور کونیا پہنچتے ہیں جو اس وقت سلجوک سلطنت کی راجدانی تھی اور ایک عظیم شہر تھا یہاں پر سلطان کے کاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا جسے آپ نے بعد میں ایک بکاری کو دے دیا کونیا میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی جس کا وسیلہ آپ کے شاگٹ اور ستیلے بیٹے صدر الدین کونوی بنے جن کی ماں سے آپ کی شادی ہوئی صدر الدین کونوی جو آگے چل کر تصوف کے علائم میں شمار ہوئے مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے آپ نے ابن العربی کی کتاب فسوس الحکم پر شرع لکھی جو آج تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے سلجوک سلطان علاؤ دن کے بعد آپ کے مریدوں میں تھے اور بے پناہ عزت کرتے تھے اخیر عمر میں شیخ ابن العربی دمشق آگئے یہاں بارہ سو چالیس میں شیخ ابن العربی کی وفات ہوئی دمشق میں ہی آپ کا مقبرہ ہے بارہ سو دس کے بعد یہ وہ زمانہ ہے جس میں شیخ ابن العربی کونیا میں قیام پذیر تھے اور ایشیا کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے اس بیچ شیخ ابن العربی کا دمشق حلب موسل بغداد مکہ اور یروشلم مستقل آنا جانا لگا ہوا تھا اسی اہد میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارتغل کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھی شیخ ابن العربی جس زمانے میں یہ سارے سفر کر رہے تھے اسی زمانے میں کئی قبیلہ کا سردار ارتغل غازی بھی سلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہا تھا ارتغل کی تاریخی ولادت 1190 ہے جبکہ ابن العربی کی ولادت 1165 ہے ابن العربی اندلس سے تقریباً 1200 عیسوی کے بعد آتے ہیں ادھر 1210 کے بعد ارتغل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن العربی بھی اسی زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں اس لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن العربی اور ارتغل غازی کا زمانہ ایک ہے ابن العربی کی وفات 1240 میں ہوتی ہے اور تقریباً 1220 سے 1240 کا زمانہ ہی ارتغل کے شباب کا ہے جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جہر دکھاتا ہے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتا ہے جس دنوں ارتغل اناطولیہ میں ہوتا ہے شیخ ابن العربی کونیا میں ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات بھی ممکن ہے راما میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر کونیا سے حلب یا دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن العربی اناطولیہ میں موجود قائی قبیلہ سے ہو کر گزرتے ہیں ارتغل کی خبر خیریت ملوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں دیریلیس ارتغل کے پہلے سیشن سے لے کر تقریباً چوتھے سیشن تک ابن العربی کے ساتھ ارتغل کے تعلقات کو دکھایا گیا ہے اور یہ اہد بارہ سو پندرہ سے لے کر بارہ سو چالیس تک کا ہے اس اہد میں ارتغل غازی جوان تھا اور شیخ ابن العربی ضائف تھے اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن العربی کی ارتغل غازی سے ملاقات ہوئی تھی دیریلیس ارتغل کے رائٹر محمد بوزدیک کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتغل کے روحانی پیر اور مرشد شیخ ابن العربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے دونوں کی ملاقات تھی اور ارتغل کو نیک سالے بنانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی اسی بنیاد پر ڈراما میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کی دلچسپی بھی اس کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے بلا شعبہ ڈراما ارتغل میں شیخ ابن العربی کا کردار بہت اہم ہے ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور ان سے ہی مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں اکثر اور بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے ہیں جس اداکار نے ادا کیا ہے اس کا نام عثمان سرگود ہے ترکی کے مشہور اداکاروں میں سے ایک ہے اور دسیوں فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل آویس کشانی کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ